بگ بیک تھیوری میں کیا ہے دھماکہ ہوا ہے بھائی کروڑوں یعنی سیکنڈ کے لاکھ میں اور کروڑ میں حصے کا کی منیجمنٹ میں فرق آ جاتا تو اتنی خوبصورت کائنات وجود میں نہیں آتی تو وہ ملہت قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں دن رات کے عدلیں بدلیں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لیے وہ ہستے بے تنظیح انداز میں پڑھ رہا ہے اور ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے تازہ ابے کمبخت یہ سن کے بھی تیرے دل نہیں ہل رہا اتنا خوبصورت کلام ایسا دنیا کی کوئی مذہبی کتاب تو لاؤ جو ایسا کلام پیش کرتی ہو آپ ہندووں کی کتاب اٹھا کے پڑھ کے دیکھو تو صحیح پروننسییشن دیکھ لو آپ کسی بھی کتاب کو پڑھو نا میں خطبہ دیتا ہوں نا ہم لوگ خطبے میں آیتیں پڑھتے ہیں جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو خطبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں آیتیں دول دولن بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی کیا پڑھ رہے آیتیں کیسا مزا آتا ہے اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی آدم سے اسی آدم سے اس کی بیوی کو بنایا اور ان دونوں کے ملاب سے زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھڑھ دیا اس نے یہ بتایا جا رہا ہے دولہ دولن کو کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے ایک دن آدم اور ہوا کی بھی شادی ہوئی تھی یہ اسی شادی کا نتیجہ دنیا میں عبادی پھیلی ہوئی ہے تو یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے اللہ کا اس اللہ سے ڈرو اور اس رشتداری کا خیال رکھو جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے آدم اور ہوا کے ملاب سے جب پیدا ہوئے ہو تو تمہارا آپس میں بلڈ ریلیشن ہے تو اس ریلیشن کو تم نے برقرار رکھنا ہے انسان آزاد پیدا نہیں ہوا اس کے ریلیشن ہے تو نکا سے ریلیشن وجود میں آ رہا ہے کتنی خوبصورت آیت ہے نا قرآن کی جو دولہ دولن کے حساب سے بلکل فٹ بیٹھتی ہے اگلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے یا ایوہال ناس یا ایوہال لذین آمنوا تقو اللہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سیدھی سیدھی بات کیا کرو ٹیڑی مڑی باتیں مت کیا یصلح لکم اعمالکم جس سے اللہ تمہارے آمال کو صحیح کر دے گا تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور پھر بھی تم سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو وہ کیا کر دے گا معاف یہ دولہ دولن کو سکھایا جا رہا ہے کہ ابھی سے سچ بولنا اور بات سیدھی کرنا سیکھو شادی سے پہلے سے ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں منگنی کے وقت ٹوپیاں جھوٹ لڑکا اپنی آمدن غلط بتاتا ہے لڑکی اپنی عمر غلط بتاتی ہے ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا کرا کے شادی کے بعد سے پھر جھوٹ مرد نے دو پہلے سے چھپا کے کیوی ہوتی ہیں میرا بیان سن کے آدھا بیان سنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ تُو نے اگر دو کیوی ہیں تو نئی شادی کے وقت یہ تو کم بغت بتا کے میں دو کر چکا ہوں ادھر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کمار رہا ہوں ان کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ جھوٹ میں سارا رشتے کیا وجود میں آتے ہیں تو قرآن دلہ دلن کو سمجھا رہا ہے قول قولا صدیدہ اللہ سے ڈرو اور بات کیسے کیا کرو سیدھی اللہ کو کھرا آدمی بسند دیں دو نمبری نہ کیا کرو گھمایا نہ کرو آپ اکثر دو نمبر آدمی کو دیکھیں گے جو بات پوچھی جائے to the point جواب دینے کے بجائے بات کیا کرے گا گھما یہ دو نمبر آدمی کی عادل جب رشتہ لینے جاؤ دو نمبر آدمی کے پاس بھائی آپ کرتے کیا ہو بتا دے کیا کرتا ہے ڈاک یارڈ میں جوب کرتا ہوں میری بیس ہزار تنخیہ چالیس ہزار تنخیہ ٹیمارٹر کا تھیلہ لگاتا ہوں جو کرتا ہے تو مو سے پھوڑ دینا نہیں گھمائے گا ایکچولی بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ سب کچھ ہی کرتے ہیں عرفاں مولا ہیں اور وہ تو ایک میں قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں ایک صاحب کا رشتہ کوئی ہمارے خاندان کی کسی خاتون کے لیے رشتہ بھیجا میں ان کے پاس کیا میں نے کہا بھائی کرتے کیا ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے ابہ میں نے کہا ٹرانسپورٹیشن میں تو کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے کیا اسمگلنگ کر رہا ہے چرس بیچ رہا ہے کیا کر رہا ہے ٹرانسپورٹیشن اتنی انگلیش تو ہمیں بھی آتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہا میں تم بے وکوف سمجھو بتا ہی نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں پھر پتا چلا جی ٹرک اڈے پہ سمان اٹھا کے ٹرک پہ رکھتے ہیں غلط کام نہیں ہے جائز ہے کوئی بری بات نہیں ہے مو سے پھوٹتے بھی کیا جا رہا ہے بول تو بھائی میں ٹرک اڈے پہ جاپ کرتا ہوں مال نیچے پڑا ہوتا ہے میں اٹھا کے ٹرکوں میں رکھ دیتا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ تو اللہ نے کیا کہا کولو قولنس یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے میں تو اصل قرآن کی عظمت بتانا چاہ رہا ہوں ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے خاص طور پر جو قاضی لوگ ذرا سروع میں آیتیں پڑھتے ہیں اور آپ دنیا کے دوسرے مذاہب میں دیکھیں نکہ کے وقت پڑھتے کیا ہیں جو پڑھتے ہیں شاید ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بچپن میں ہم کبھی دیکھتے تھے اللہ معاف فرمائے فلموں سے توبہ کر لی تھی ہم نے تو وہ بوسٹر لگا کے نہیں مچھر آ رہے ہوتے تھے پہلے پھر تھوڑی سی فلم آتی تھی وہ زمانہ جو پرانے پرانے لوگ ہیں جن کے زمانے کی ٹرینے بند ہو گئیں ہو گئیں ہیں ان کو یاد ہوگا جمعے کے دن نا اوپر چڑھ کے انٹینہ دروس کرتے تھے فلمیں آتی تھی پھر اللہ علم دلہ ہم نے توبہ کر لی تھی اس وقت تو وہ فلمیں اس میں ہمیں کبھی کبھار پندت نکہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے پندت نہیں پندت ہوتا ہے سنے اب بھی یوٹیوب پہ ہیں بہت سے آتا ہیں ہم لوگ پھر بچے بن کے مزاک اڑھاتے تھے نا گھوڑے بھلے گھوڑے بھاگ جالے گا تیرا اللہ کا پٹھے تیر کو سمجھ میں نہیں نصیحت کر رہا ہوتا تھا کہ انسان کے بچے تو اس کے حقوق عدا کرنا دولہ نہیں ہے تیری پتہ نہیں کیا بول رہا ہے اللہ کے پٹھی یہ تیرا میاں ہے اس کا خیال کر ایسا نہیں ہے اچھی باتیں ہی کر رہے ہوں گے لیکن سمجھ میں بہرحال ہمیں نہیں آرہی ہوتی ہیں ہندووں کو آتی ہوں گی اب سنیں تھوڑا اردو میں بھی نصیحت شروع کر دی ہندی اردو یہ کی چیز ہے تو کسی بھی دنیا میں جاؤ گئے اسلام کا ہر چیز میں ایک نیای حسن ہے بھائی ہر چیز میں ایک الگ ہی نکھا رہے ہیں کتنا سادہ رکھا ہے نکاح کو وہ میں کبھی کبھار چھے چھے نکاح آ جاتے ہیں چھے نکاح ہم پانچ میٹ میں نمٹا دیتے ہیں یوٹیوب پہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں بعض غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ یار تین لوگ کے ہاں چھے چھے نکاح ایک ٹائم پہ ٹھک سے ہو جاتے ہیں کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے اسلام میں مرنا بھی آسان نکاح بھی آسان پیدا ہونا بھی آسان آپ اسلام چھوڑ دو مرنا بھی ٹینچن شادی بھی ہے بھی ٹینچن پیدا ہونا بھی بہت بڑی ٹینچن ہے پیدا ہی نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے وہ نہیں نہیں دیتے پیدا اس کو ماں باپ بولتے ہیں نہیں ایک بچہ بس بہت ہے ہمارے لئے دوسرا پھر بیٹی ہے تو رہنے دو مار دو بیٹا چاہیے ہمیں وہ پیدا ہونے کی ہمارے ہیں پیدا بھی آرام سے ہو جاتے ہیں بس ایک کٹنگ کا خرچہ آتا ہے خطنے کی تھوڑی سی اس کے علاوہ وہ بھی بچے کے فائدے کے لیے پشاہ بٹکے گا اس میں گندگی ہوگی صفائی سترائی کی خاطر تو اتنا آسان پیدا ہونا اتنا آسان شادی بیا ادھر بول بولے شادی ہو گئی مر گئے تو شریعت کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے بھئی مر گئے غسل کرو جنازہ پڑو اور دفن کر دو بس خط زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں باقی اس کے لیے دعا کرو پوری زندگی پڑی ہے دعائیں کرتے رہو نہ کوئی دے گئے ہیں اس میں نہ کوئی قرآن خانی ہیں اس میں یہ تو ہم لوگوں نے اجاد کی ہیں چیزیں بعد میں زندگی پڑو